ویلکم تو مین انگریڈینٹس آف اکنومیٹرک موڈلنگ جیسے کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کی ایک ریسپی ہوتی ہے سیم اس دا کیس وید اکنومک موڈلنگ تو پہلا جو مین انگریڈینٹ وہ اکنومک تھیری ہے تو اکنومک تھیری اب اس میں میں پہلے دو باتیں کر دوں ایک ہوتی ہے لو لیول تھیری ایک ہوتی ہے ہائی لیول تھیری ہمیشہ کسی بھی سائنٹیفک پروسس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کی تھیریز ہوتی ہیں دوسرا آپ کے انسٹرومنٹ ہوتی ہیں اور تیسرا آپ کے جو ہے وہ ایمپیریکل ایویڈنس سے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں بٹ انلائک فیزیکل سائنسز ایکنومکس میں ایک ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو تھیریز ہیں وہ بسیکلی ویل پاسٹولیٹڈ نہیں ہوتی ہیں بہت ساری آپ کے جو تھیریز ہیں وہ بسیکلی وہاں پہ کلیر آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کنزمشن میں جو ہے وہ لائف سائیکل ہائپوثیس ہے پرمننٹ انکم ہائپوثیس ہے ریلیٹیو انکم تھیری آف کنزمشن جو ہے وہ ویلیڈ ہے تو جب یہ چیز نہیں ہوتی جب ایزمشنز لائک لو لیول تھیری ہوتی ہیں لیکن ڈاؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائی لیول تھیری تو لو لیول تھیری آف ایکنومکس میں جیسے سپلائی ڈیمنڈ انیلیسس ہے وہ ایک سٹینڈرڈ چیز ہے انکم اکاؤنٹنگ نیشنل انکم اکاؤنٹنگ تو اس میں بشک ویریبلز میں بہت ساری جو ہے وہ میرمنٹ ایررز ہیں جیڈی پی جی این پی انفلیشن یہ ساری چیزیں کریکٹلی میر نہیں ہوتی ہیں بات سٹیل وی اسیوم کہ جی اس طرح سے میرمنٹ کے میکانیزمز ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ کنسٹینڈ آپٹیمائزیشن انڈر سرڈن کنڈیشنز جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس تھیری کافی حد تک ویل پاسٹولیٹڈ ہے آپ ڈیڈا فائنڈ او کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ موڈل لگاتے ہیں یہ ہے لو لیول تھیری ہائی لیول تھیری یہ ہے کہ آپ کے پاس تھیری ہے but you are not sure کہ جی یہ تھیری ویلیڈ ہے یا نہیں ہے جب یہ تھیری ویلیڈ ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بہت سارے ifs and buts جاتے ہیں تو جیسے آپ کے پاس انویسٹمنٹ تھیری ہے تو انویسٹمنٹ تھیری میں کیا آپ کے پاس جو ہے وہ accelerator تھیری آف انویسٹمنٹ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں internal funds تھیری آف انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں classical تھیری آف انویسٹمنٹ کی طرف نیو classical تھیری آف انویسٹمنٹ ہے تو means we don't know کیا underlying تھیری ہے جب underlying تھیری کا ہمیں نہیں پتا تو اب آپ کا جو second ingredient ہوتا ہے وہ ہوتا ہے statistical models تو statistical model جو ہے وہ تب بنتا ہے اصل میں زیادہ تر جو آپ کی econometric books ہیں specially جو پرانی books تھی specially 1970s تک تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس model جو ہے وہ ایک ہم نے جیسے level knowledge A کہا تھا یا level knowledge 2 کہا تھا تو model آپ کو پتا تھا اور آپ نے اس کے against variables find out کرنے تھے اور کوئی estimation method تھا but اس کے بعد سے ہمارے پاس جو ہے کافی سارے models جو ہے وہ flop ہو گئے جب 1970s کا oil crisis آیا تو it means economic theories abstract ہیں جب economic theories abstract ہیں تو اس کے against جو آپ statistical model find out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ basically data generating process ہے that is dgp تو dgp ہمیں find out کرنا ہے اگر تو theory بڑی neat clean ہوتی تو dgp define کرنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی تو statistical models اپنے طور پر بہت abstract ہیں تو اس طرح سے statistical models یہ بھی ایک theory ہے but they are abstract پہلا ingredient abstract ہے کیونکہ آپ کے پاس high level theories کی ضرورت ہوتی ہے economics میں اور high level theories low level theory کے assumptions لیتی ہیں but اس میں doubt بہت زیادہ ہوتا ہے and you don't know which theory is correct statistical models abstract ہیں اب بات یہ ہے تیسرہ ingredient آ گیا کہ جی OLS لگائیں method of maximum likelihood estimation لگائیں non-linearly square لگائیں generalized method of moments لگائیں ہر ایک کے اپنے اپنے merits demarits ہوتے ہیں تو اس کے اپنے طور پر issues ہیں sample جو آپ نے data جو use کرنا ہے جو variables use کرنا ہے چونکہ exactly آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون سے variables جو ہے اس model میں use ہونے ہیں کون سی assumptions ہیں کیا جو آپ نے theory under stationary phenomena consider کی تھی کیا وہی والی theory under non-stationary phenomena بھی اسی طرح سے behave کرے گی نہیں کرے گی تو data measurement errors کے ساتھ data over time evolve ہوتا ہے تو اس کا evolution کا جو process ہے کیا اس میں interruptions تو نہیں آگئی تو اس لحاظ سے data کے issues آگئے next جو چیز ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ evaluation procedure جو ہے وہ آپ کو assess کرنا ہے کہ جی کیا model آپ کا جو ہے وہ standard characteristics satisfy کرتا ہے اب اگر ان پہلے چار processes میں mismatch ہوگا تو will go far again arvian process اب issue یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو mismatches ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ جو ہے اس کو exact جس طرح سے ہم scientifically models run کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کی reason یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کافی ساری چیزیں abstract ہیں اس لئے یہ one off process نہیں ایک دفعہ model fit کر لینا آپ کے لئے صحیح نہیں ہوگا آپ کو possible candidate models explore کرنے ہوں گے جب وہ possible candidate models explore کر لیں گے پھر possible theories جو against propose کی جاتی ہیں ان کو match کریں گے اور last میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کا order ہے ingredients کا econometric model recipe بنانے میں وہ exactly non نہیں ہے بعض اوقات آپ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے میرے پاس data سے start کرتے ہیں جیسے same war models use to اس لئے یہ order 19 20 اوپر نیچے ہوتا رہے گا اگر theories exactly non چلتا ہے otherwise یہ recipe ہے اس کے لئے آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی recipe دے دیں گے تو اس سے economic model بنالے گا اس کے لئے you need experience you need to investigate the issues carefully اور یہ ویڈیو میں تھوڑے بہت اگر conceptual clarities رہ گئیں تو پلیس مجھے comment کیجئے گا میں اس کو دوبارہ سے upload کروں گا in the light of those comments thank you